بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل تو آج ہم آپ کے لئے نیو دال کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ ہے مونگی مصر پالک کی دال تو اس ریسپی کو جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے وطیلے میں پانی کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد جب پانی بوائل ہو جائے تو مونگی مصر کی دال کو اچھے سے ہم نے دھولینا ہے واش کر کے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے اور پھر جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر آنے والی جاگ کو اتار دینا ہے اور پھر ہم نے ہرمیرچی پیاز اور تاماتر اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہاں وہ ہماری دال گل چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر مسائل شامل کریں گے ان مسائلوں کے لیے ہمیں چاہیے سورٹ میچ چاہیے چل فلیکس چاہیے ہلتی چاہیے خوش کے دھنیا کا پاورڈر آپ کو چاہیے اور زیرہ تھوڑا سے چاہیے اور ہسوے زود ہم نے نمک بھی شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر اب لینا ہے پالک کے پتے اس طرح کہ ہم نے کچھ پالک کے پتے لینا ہے اور اس کو اچھے سو بوئل کر لینا ہے ہم نے اس لیے اس کو الگ بوئل کیا ہے تاکہ اس پالک کے جو کرواہت ہے وہ نہ آئے ورنہ ہم اس کو دال کے ساتھ بوئل کر سکتے تھے پالک کو ہم نے اچھے سے بوئل کر کے اس کو گرائنڈ بھی کر لینا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پیل لینا ہے اور اس کے اندر تین چمچ کے برابر ہم نے گھی شامل کر لینا ہے آپ کے پاس جو بھی کوکنگ آئے لینا ہے آپ شامل کر سکتے ہیں جب ہمارا آئے گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دو چھٹکی زیرہ زیرہ ہم نے کیوں ڈالیا ہے تاکہ جو پالک کی کرواہت ہوتی ہے اس کا کچھپن ہوتا ہے وہ چلا جائے اس کے بعد یہاں پر ہم نے تھوڑے سے لیسن لے لینا ہے اور سورٹھ میرچ لے لینا ہے اور اس کو کوٹ کر ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے سورٹھ میچ بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتی ہے اگر ہم اس کو ہنڈی او گہرہ میں شامل کرتے ہیں تو کافی مزیدار ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا نمک پر شامل کر دیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں لوگ زائد ساگ پالک او گہرہ میں یہی پیسٹ ڈالا کرتے تھے اکی سو یہاں پر زیرہ ہم نے اچھے سے براؤن کر لیا ہے تو ایک چمچ ہم نے یہ پیسٹ لے لینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے آپ نے یہ ریسپے ٹرائی کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے کہ آپ کو یہ ریسپے کیسے لگی آج کل بیسے بھی سردیا ہے تو اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ نے ان کو آپ چابل کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دلگرہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ ٹیسٹری بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانچ منٹ تک قریبا ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دال بھی پک رہی ہے یہ جو پیسٹ ہے اس کو پانچ منٹ تک پکانے کے بعد ہم نے جو پالک کو بول کیا تھا اس کو کرائن کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بھی ہسپے زائی کا نمک شامل کر دینا ہے جتنا آپ کو نمک چاہیے اب یہاں پر ہم نے دو انڈے لینے ہیں جو ہم نے پہلے سے پہنٹے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے تمام ان مکچر کو مکس کر لیں گے تھوڑے تیر کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد یہ جو مکچر ہیں ہم نے ڈال کے اندر شامل کر دینا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی فلیم پر رکھ کے ہم نے اس کے بعد اس کو اتار دینا ہے اور آپ کی ڈال جو ہے تیار ہوگی یہ ریسپی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو آپ ہماری کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس ریسپی کے بارے میں ضرور بتائیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے جٹ پٹا سپائیسی سی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز مائی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے تو بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں الگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ